یہ کہانی ایک بہت ہی بڑے اور خوبصورت سے جنگل کی ہے اس جنگل میں سبھی پرکار کے پکشی رہا کرتے تھے جنگل کے سبھی پکشی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستوں کی طرح رہا کرتے تھے جنگل کے سبھی پکشی ہر مریشانی میں ایک دوسرے کا کافی ساتھ دیا کرتے تھے مینو چڑیا اور مانو چڑا بھی اسی جنگل میں رہا کرتے تھے ان دونوں کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ان دونوں نے کومل چڑیا رکھا تھا مانو چڑھا جنگل سے کافی زیادہ دور اپنے ایک گودام میں کام کیا کرتا تھا پھر ایک رات کی بات ہے جنگل میں کافی زیادہ تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے اور مانو چڑھے کے گودام میں بھی آگ لگ گئی ہوتی ہے جس کے کارن مانو چڑھا کافی زیادہ زخمی ہوتا ہے جیسے ہی وہاں کے سبی پکشیوں کو پتا چلتا ہے مانو چڑھے کے بارے میں تو سبی پکشی مانو چڑھے کو اللو ویڈ جی کے پاس لے جاتے ہیں دوسری طرف مینو چڑھے کو پتا لگتے ہی مینو چڑھے بھی اللو ویڈ جی کے پاس اس بارش میں آ جاتی ہے مانو چڑھے کو دیکھنے کے لئے مینو چڑھے آگ لگنے کی وجہ سے مانو چڑھے کا ایک پر آگ میں جل گیا ہے اسی لئے مانو چڑھے کا ایک پر اب ٹھیک سے کام نہیں کرے گا اسی لئے اب تمہیں اس کا کافی دھیان رکھنا پڑے گا اے رے یہ کیا کر لیا ہے مانو چڑھے تم نے اپنے ساتھ مجھے تو کچھ بھی سمجھ رہی آ رہا ہے اب ہم کیا کریں گے بس پھر اب میں مینو چڑھے کافی زیادہ اداس ہو کر اس مانو چڑھے کو اپنے گھر پر لے آتی ہے اب میں کیا کروں مانو چڑھے بہار تو دیکھو کتنی تیز تفانی بارش ہو رہی ہے اور تو اور گھر میں کچھ بھوجن بھی نہیں ہے اوپر سے تمہارے پاؤں میں الگ لگ گئی ہے ارے مینو چڑھے تم تو بھوجن کے بارے میں سوچ رہی ہو پر میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آج جب ابھی کالو کوا کرایا مانگنے کے لیے آئے گا تو ہم اسے کرایا کہاں سے دیں گے میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ تو تمہاری بات صحیح ہے مانو چڑھے پر اب تم کسی طرح جا کر کچھ کھانے کے لیے لیا ہو اچھا چلو صحیح ہے مینو چڑھے میں بہار جا کر دیکھتا ہوں اور کچھ کھانے کے لیے لے آتا ہوں پھر ابھی مانو چڑھے اس تیز بارش میں کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تب ہی راستے میں اسے ایک بل بل کے پکوڑوں کی دکان دیکھتی ہے ارے مجھے لگتا ہے یہ بل بل مجھے پکوڑے دیر دے گی میں اس بل بل سے جا کر کچھ پکوڑے ادھار میں لے لیتا ہوں بس پھر ابھی مانو چڑھے اس بل بل سے کچھ پکوڑے ادھار لے کر اپنے گھر پر پکوڑے کھانے کے لیے آ جاتا ہے ارے مانو چڑھے اچھا ہوا جو تم کھانے کے لیے پکوڑے لے آئے ہو چلو اب ہم مل کر پکوڑوں کو کھا لیتے ہیں پھر اب وہ تینوں پکوڑے کھا ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر وہ کالوکوو آ جاتا ہے ہاں بھائی پکوڑے کھا جا رہے ہیں لاؤ بھائی ذرا ہمارا کرایا بھی تو دے دو تمہیں تو پتہ ہی ہے کالوکووے دیکھو ہمارے گودام میں آگ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ہمارا کافی زیادہ نقصان ہو گیا تھا اور تو اور ہمارے پاس بھوجند آنے کے لیے بھی دانے نہیں تھے بھائی تو میں کیا کروں مجھے تو اپنا کرایا چاہیے نا آگ لگ گئی تو میں نے تھوڑی آگ لگائی تھی وہ مجھے اپنا کرایا چاہیے اگر تم مجھے کرایا دے سکتے ہو تو کرایا دو ورنہ اپنا سمان سمیٹھو اور میرا گھر خالی کر دو ارے کچھ تو خیال کرو کالوکوے ہم اتنی تیز بارش میں آخر کہاں پر جائیں گے نہیں بھائی نہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں سننا ہے یا تو کرایا دو یا پھر گھر خالی کرو میرا اچھا ٹھیک ہے بھائی کالوکوے تم ذرا یہیں پر ہی رکو میں ابھی کسی سے دانے ادھار مانگ کر لاتا ہوں تمہیں دینے کے لیے بس پھر اب وہ مانو چڑھا بچارہ پورے ہی جنگل میں اس تیز بارش میں کسی پکشی کو بس پھر اب مانو چڑھے کو کافی زیادہ دیر ہو جاتی ہے چلو بھائی مینو چڑھیا تمہارا پتی تو نہیں آنے والا ہے اب ایک کام کرو تم اپنا سمان اور اپنی بیٹی کو لے کر میرے گھر سے نکل جاؤ بس پھر اب وہ کالوکوے ان دونوں کو اپنے گھر سے بہار نکال دیتا ہے اور اتنے میں وہاں پر وہ مانو چڑھا بھی آ جاتا ہے پتہ جی کالوکوے انکل ہمیں اپنی گھر سے نکال کر چلے گئے ہیں اب ہم کہاں پڑ جائیں گے تم دونوں پریشان مت ہو دیکھو جنگل میں کہیں نہ کہیں پڑ تو ہمیں رہنے کی جگہ مل ہی جائے گی پھر ایسا کہ کر وہ تینوں پورے ہی جنگل میں اس تیز بارش میں کوئی رہنے کی جگہ ڈھون رہے ہوتے ہیں تب ہی کافی دیر کے بعد انہیں جنگل میں ایک پائپ دکھتا ہے ارے کیوں نہ ہم اس پائپ کے اندر گز جائیں اس پائپ کے اندر تو بلکل بھی بارش نہیں آئے گی یہی سب سوچ کر وہ تینوں اس پائپ کے اندر رہنے کے لئے آ جاتے ہیں اب وہ تینوں یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی پریشانیاں تو اب ختم ہو گئی ہوتی ہیں لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس جنگل میں بارش کے ساتھ ساتھ اب توفان بھی آ جاتا ہے جس کے کارن پورے ہی جنگل میں پانی بڑھنے لگتا ہے جنگل میں زیادہ پانی جمع ہونے کی وجہ سے اب آہستہ آہستہ سے اس پائپ کے اندر بھی پانی جمع ہونے لگتا ہے انو چڑے دیکھو اس پائپ میں بھی پانی جمع ہو رہا ہے اب تو ہم یہاں پر بھی نہیں رکھ سکتے ہیں بس پھر اب وہ تینوں اس پائپ سے بہار آ جاتے ہیں ارے بھائی مینو چڑیا نیچے دیکھو کتنا پانی جمع ہو گیا ہے ہم اس طرح سے زیادہ دیر نہیں اڑ پائیں گے اتنے میں ان کی بیٹی پانی کے اندر گر جاتی ہے اور بہتے ہوئے پانی کے ساتھ ساتھ ان سے کافی زیادہ دور چلی جاتی ہے ارے مان چڑی کومل چڑیا پانی کے اندر گر گئی ہے چلو جلدی سے اسے ڈھونڈنے چلو بس پھر اب وہ دونوں اپنی بیٹی کومل چڑیا کو ڈھونڈ ہی رہے ہوتے ہیں کہ کافی دیر کے بعد وہ دونوں بھی بھی ہوش ہو کر پانی میں گر جاتے ہیں اب تھوڑی ہی دیر کے بعد اس پانی میں ایک کبوتر اپنی کشتی لے کر آ جاتا ہے جو پریشان پکشیوں کی مدد کرنے کے لیے اپنی کشتی لائیا ہوتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا ہے مینو چڑیا اور مانو چڑا بیوش ہو کر پانی میں تیر رہے ہیں اب وہ مینو چڑیا اور مانو چڑے کو اپنی کشتی میں ڈال کر دوسرے جنگل میں لے آتے ہیں جہاں پر سبھی پکشی بارش میں اپنا ایک ٹینٹ لگا کر اس میں رہ رہے ہوتے ہیں بس پھر اب تھوڑی ہی دیر کے بعد مینو چڑیا اور مانو چڑے کو ہوش آ جاتا ہے مانو چڑے دیکھو یہ سب کیا ہو گیا ہے ہم تو ٹھیک ہیں پر ہماری بیٹی ہم سے بچھڑ گئی ہے اور اگر ہم تمہیں کہیں کہ تمہاری بیٹی بھی ہمارے پاس ہی ہے اور بلکل ٹھیک ہے تو پھر تم کیا کہو گی مینو چڑیا اوے کومل چڑیا بھی وہاں ٹینٹ میں آ جاتی ہے مینو چڑیا اور مانو چڑا اسے دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اے رے پکشیوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہماری اور ہماری بیٹی کی جان بچائی ہے آرے کوئی بات نہیں مانو چڑے آپ سے تم ہمارے ساتھ اس بارش میں اسی ٹینٹ کے اندر رہو گے بس پھر اب ایسے ہی مانو چڑے کا پریوار ان سبی پکشیوں کے ساتھ کافی زیادہ خوش رہنے لگتا ہے اور دوسری طرف اس جنگل میں اس کالو کبوے کے گھر بارش کی وجہ سے ڈوب گئے ہوتے ہیں اب کالو کبوہ ایک گفہ میں رہ رہا ہوتا ہے جنگل میں ایک مینو چڑیا اپنی بیٹی کومل چڑیا کے ساتھ رہتی تھی مینو چڑیا کے پتی کا کسی نے خون کر دیا تھا جس کی وجہ سے اب وہ مینو چڑیا اپنے گھر میں اکیلے ہی رہتی تھی اور اکیلے ہی باہر کام پر جایا کرتی تھی اسی جنگل میں ایک کالو کبوہ اور پریوکووی بھی رہ کرتے تھے مینو چڑیا اور کالو کبوہ وہ دونوں مل کر ہی اپنا آم کا کام کیا کرتے تھے مینو چڑیا اکیلی تھی جس کے کارن وہ مینو چڑیا اپنے آموں پر زیادہ دھیان نہیں دے پاتی تھی اسی لیے وہ کالو کبوہ زیادہ دانے خود رکھ لیتا تھا اور مینو چڑیا کو بس تھوڑے ہی دانے دے دیا کرتا تھا پھر ایک دن جنگل کے سبی پکشی ایک ساتھ بیٹے ہوئے ہوتے ہیں مینو چڑیا کیا ہوا تم اتنے اداس اور پریشان لگ رہی ہو کوئی بات ہے کیا ہاں بھئی مینو چڑیا اگر کوئی پریشانی کی بات ہے تو ہمیں بتاؤں تم خود کو بلکل بھی اکیلہ مت سمجھو ارے نہیں نہیں پچھےوں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے بس میں تو اپنے کام اور کومل چڑیا کو لے کر پریشان ہوں میں دونوں کو ہی اچھے سے سمیں نہیں دے پا رہی ہوں ارے تو بھئی مینو چڑیا تم کومل چڑیا کی شادی کیوں نہیں کروا دیتی پھر تو تم اپنے کام کو بھی اچھے سے کر سکو گی ارے تم کیا بول رہے ہو کالو کبوے کچھ سوچ سمجھ کر بولا کرو کومل چڑیا کی ابھی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے اور تم اس کی شادی کی بات کر رہی ہو ارے تو صحیح تو کہہ رہا ہے کالو کبوے تمہیں تو بہت زیادہ ہی برا لگ گیا ہے دیکھو ویسے بھی اور ہم دیکھ رہے ہیں کافی دنوں سے تم کچھ بھی کام نہیں کر رہی ہو اور ایسے ہی دانے لے جاتی ہو ہاں تو پیریا کو بھی جب ہم عام کے پودے لگاتے ہیں تب بھی تو میں تمہیں اچھے خاصے دانی دیتی ہوں ہاں تو ٹھیک ہے بھائی مینو چڑیا تم نے اس بار جتنے بھی دانے دیے تھے اس کے بدلے میں تم اس بار دانے لے چکی ہو اب تمہارا کام ختم ہو گیا ہے اپ سے کل سم کام پر مت آنا ہاں اب دیکھیں گے کہ تم کیا کرو گی اور کون دے گا تمہیں کام یہ ہمیں لوگ ہیں جو ہم نے تمہیں کام دیا ہوا تھا اپنے ساتھ بس پھر ایسا کہہ کر وہ پیریا کووی اور کالو کووہ وہاں سے چلے جاتے ہیں آرے مینو چڑیا کیا ہوا اب تم کیا کرو گی ابھی تو میرے پاس کچھ عام گھر پر پڑے ہوئے ہیں بس وہی بیچ کر اپنا گزارہ کروں گی ابھی میں ہاں مینو چڑیا صحیح ہے اور اگر ہم سب پکشیوں میں سے کوئی بھی تمہارے کسی کام آ سکے تو تم ہمیں ضرور بتانا بس پھر یہ سب باتیں کرنے کے بعد اب سب پکشی اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اب اگلے دن صبح ہوتے ہی مینو چڑیا اپنے ایک ٹھیلے پر اپنے سارے آم رکھ کر جنگل میں بیچنے نکل جاتی ہے آہستہ آہستہ کر کے اس کے سارے آم بکنے لگتے ہیں اب ایسے ہی آم بیچتے بیچتے جنگل میں رات ہو جاتی ہے اور رات ہونے تک مینو چڑیا کے سارے آم بک جاتے ہیں اب مینو چڑیا اپنے ٹھیلے پر کھڑی سوچ رہی ہوتی ہے اب تو میرے سارے آم بھی بگ گئے ہیں اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کل سے میں اب کیا کام کروں گی پھر اب یہی سوچ کر وہ مینو چڑیا واپس اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے تب ہی راستے میں اسے ایک ندی دکھتی ہے اس ندی کو دیکھ کر وہ مینو چڑیا سوچنے لگتی ہے کیوں نہ میں اس ندی میں کوت کر اپنی جان دے دوں کومر چڑیا کو تو ویسے بھی کوئی نہ کوئی پکشی دھیان رکھی لے گا لیکن میری ساری پریشانیاں مجھے لگتا ہے اسی طرح سے ہی ختم ہو جائیں گی بس پھر اب وہ مینو چڑیا اس ندی کے اندر کود ہی رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایک پری آ جاتی ہے ہی ری چڑیا کیا ہوا تم اس ندی میں کیوں کود رہی ہو بس پری جی میں بہت زیادہ پریشان ہوں میرے پاس کرنے کے لیے کوئی بھی کام نہیں ہے اور میری ایک چھوٹی بیٹی بھی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا میں اس کا دھیان کیسے رکھوں گی اسی لیے میں اپنی جان دے رہی ہوں تو تم اس بیچاری کو اکیلا چھوڑ کر اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہی ہو یہ تو تم اس کے ساتھ بہت زیادہ غلط کر رہی تھی ہاں پری ویسے تم کہہ تو صحیح رہی ہو میں بہت زیادہ غلط کرنے جا رہی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ مجھے ماف کر دو اچھا چھوڑو کوئی بات نہیں چڑیا تمہیں کام کرو میری ساتھ چلو میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں پھر اب وے پری مینو چڑیا کو جنگل کے پیچھے والے حصے میں لے آتی ہے وہاں پر تین بڑے آم کے گھر پڑے ہوتے ہیں ایری پری اتنے بڑے بڑے آم کے گھر یہ تو میں پہلی بار ہی دیکھ رہی ہوں چڑیا یہ بہت زیادہ خاص جادوی آم کے گھر ہے اگر تم پہلے آم کے گھر میں جاؤ گی اور اس کے اندر جا کر تم جتنے بھی آم مانگو گی تمہیں اتنے آم مل جائیں گے اور اگر دوسرے گھر میں جاؤ گی اور اس میں تم جتنے بھی دانے مانگو گی تو تمہیں اتنے دانے مل جائیں گے اس گھر کے اندر اور اسی طرح سے تیسرے گھر میں تم جتنا بھی اناجر سونا مانگو گی تمہیں اتنا اناجر سونا مل جائے گا پھر یہ سب بتانے کے بعد وہ پری وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور وہ مینو چڑیا سوچنے لگتی ہے مجھے یہاں پر دوسرے اور تیسرے آم کے گھر سے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے تو بس پہلے آم کے گھر سے اپنے لیے کچھ آم چاہیے وہی آم میں کل بیچ کر اپنے لیے ایک نئی بڑی دکان دے لوں گی بس پھر یہی سوچ کر وہ مینو چڑیا پہلے والے آم کے گھر میں چلی جاتی ہے اور آم کے گھر میں جاتے ہی وہاں پر دھیر سارے آم مانگ لیتی ہے اب وہ مینو چڑیا وہاں سے دھیر سارے آم لے کر اپنے گھر آتی ہے اور سو جاتی ہے باگلے دن صبح ہوتے ہی وہ مینو چڑیا اپنے ٹھیلے کو پورا آموں سے بھر کر بیچنے کے لیے نکل جاتی ہے مینو چڑیا کو اس طرح سے آم بیچتا دیکھ کالو کوا سوچنے لگتا ہے یہ کیا ہو گیا ہے اس مینو چڑیا کی کہیں کوئی لوٹری تو نہیں لگ گئی ہے پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو لگتا ہے ضرور اس مینو چڑیا نے کسی نہ کسی پکشی سے مدد مانگی ہوگی اب میں کل دیکھوں گا کہ آخری اس مینو چڑیا کے پاس اتنے تازے آم کیسے آتے ہیں پھر اب یہ سب سوچنے کے بعد وہ کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے اور شام ہونے تک مینو چڑیا کے سارے کے سارے آم کافی زیادہ اچھے دانوں میں بک جاتے ہیں بس پھر اب وہ مینو چڑیا اپنے کمائے ہوئے دانوں سے اپنے لیے ایک بڑی دکان خرید لیتی ہے اور دوبارہ سے اس پہلے والے آم کے گھر میں چلی جاتی ہے اب مینو چڑیا اس آم کے گھر سے دھیر سارے آم نکال کر اپنی دکان میں لاکر رکھ دیتی ہے بس اب سارا کام کرتے کرتے جنگل میں رات ہو جاتی ہے اور اب وہ مینو چڑیا اپنے گھر پر جا کر سو جاتی ہے اگلے دن صبح ہوتے ہی مینو چڑیا اپنی بڑی سی آم کی دکان پر آ جاتی ہے مینو چڑیا کی بڑی آم کی دکان دیکھ کر جنگل کے سبی پکشی وہاں آ جاتے ہیں واہ بھائی واہ مینو چڑیا تمہیں ایسے دیکھ کر تو بہت خوشی ہوئی ہے آج تم نے کافی زیادہ ترقی کر لی ہے اب ادھر سبی پکشی مینو چڑیا کے لیے کافی زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف کالو کعوہ اور پریہ کعوی مینو چڑیا سے کافی زیادہ جل رہے ہوتے ہیں آج رات اس مینو چڑیا کا پیچھا کر کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ رات ہی رات میں کیسے اتنی ترقی کر رہی ہے پھر اب رات ہوتے ہی جب مینو چڑیا اپنے آم کے گھر کے پاس آتی ہے تو اس کا پیچھا کرتے کرتے کالو کعوہ اور پریہ کعوی بھی وہاں آ جاتے ہیں پھر اب جیسے ہی وہ مینو چڑیا ادھر سے جاتی ہے تو کالو کعوہ اور پریہ کعوی دوسرے والے آم کے گھر میں گھس جاتے ہیں ہے آم ہمیں بہت ساری دولت چاہیے ہمیں بہت ساری دولت دے دے پھر اب وہ کالو کعوہ جیسے ہی یہ بولتا ہے تو وہاں پر ایک ساپ آ جاتا ہے اے رے کالو یہ کیا ہو گیا ہے اس آم کے گھر کا تو دروازہ بھی بند ہے اب لگتا ہے یہ ساپ ہمیں نہیں چھوڑے گا بس پھر کیا تھا اب وہ ساپ ان دونوں کو مار دیتا ہے اور وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اسی طرف وہ مینو چڑیا تو دوسرے اور تیسرے آم کے گھر میں تو جایا ہی نہیں کرتی تھی اسی لیے وہ بچ جاتی ہے اب اسی طرح سے ہی پورے جنگل میں کسی بھی پکشی کو کالو کووے اور پریا کووے کے بارے میں کچھ پتا بھی نہیں چلتا ہے پھر اسی طرح سے مینو چڑیا کی ایمانداری کی وجہ سے اس کا وے کاروبار اب کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اب اس آم کے گھر سے آم لینے آنا بھی بند کر دیتی ہے پھر ایسے ہی مینو چڑیا کی دکان اچھی چلنے لگتی ہے اور اب سب کچھ ٹھیک تھاک ہو جاتا ہے کالو کووے نے غلط کیا تو اس کو اس کے گلتی کی سزا مل گئی تھی مل گئی تھی